ساسن نے بنگال کی اس مہانتہ کو چھوٹ پہنچائی بنگال کے سممان کو چور چور کر دیا بکاس کو روگ لگا دی پی ایم سی کے راجعہ بنگال میں ایک ہی چیز چلتی ہے ہزاروں کروڑ کی سکیم ساردہ چٹھ بند سکیم روڈ ویلی چٹھ بند کیم پشو تسکری گھوٹا گا نگر پالی کا نیوٹی گھوٹا گا راشن گھوٹا لے کوئلا تسکری گھوٹا گا گھوٹا لے تی ایم چی کرتی ہے اور بھگتان یہ بنگال کے جنتا کو پڑتا ہے ایسا کوئی کام نہیں ہے جو بنگال میں بینہ کٹ کمیشن کے ہوتا ہو یہاں تک کہ انہوں نے کسانوں تک تو نہیں چھوڑا ہمارے کسان بھائی منڈی میں ایک پھنٹل جیہو بیٹھنے جاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ بیچو لئے کھا جاتے ہیں ساتھیوں ٹی ایم چی لے یہاں یوہوں کے بھوشت کے ساتھ لگاتار کھلوار کیا ہے انہوں نے اتنا بڑا شکشہ گھوٹا لہ کیا چھتی سہ جات پڑیواروں کی روزی روٹی کھپ ہو گئی اور کرج لے کر کے پیسے لا کر کے جو ٹی ایم چی والوں کو دیئے تھے وہ بوجھ بھی انہوں نے ہمارے گریب بندو بہن کے سر پہ مر گیا جبکہ بی جی پی سرکار ہے جو کیندر سرکار میں پوری پار درسیتہ سے یوہوں کو لوکری دے رہی ہے ہم نے مدرہ یوزنا سٹارٹ اپ انڈیا ابھیان کاؤشل وکاس ابھیان سے یوہوں کا سامرت اور بڑھانے کے لیے کام کیا ہے بی جی پی سرکار کی نیتیوں سے دیش میں نئے نئے سیکٹس بند رہے ہیں جوہاں یوہوں کو جیادہ سے جیادہ اوسر مل رہے ہیں لیکن بنگال میں ٹی ایم سی نے یوہوں کے دکاس کے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں ساتھو بنگال رام کسنا پرمہاوس سوامی بیجے کانان نیتا جی سبحاس گروہ اوٹاگور ڈاکٹر مکھر جی کی دھرتی ہے میں اپنے بنگال کو ایسے ہی پچھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ٹی ایم جی جیسی برشت پارٹی کے باوجود کینڈر کی بیجے بی سرکار بنگال کے دکاس کے لیے پوری شکتی سے کام کر رہی ہے بھاڑپا سرکار کی یوجنا کی وجہ سے آپ کو مکت راشن مل رہا ہے ساتھیوں ساتھیوں یہ آپ کا اچھا یہ آپ کا فریم میرے سر آنکھوں پر آپ اتنا پیار بھی رہے اتنا پیار بھی رہے ایسا لگتا ہے یا تو پیچھلے جنم میں میں بنگال میں پیدا ہوا تھا یا تو اگلے جنم میں بنگال کی کسی ماں کے گوٹ سے پیدا ہونے والا ہو شاید اتنا پیار کبھی نصیب نہیں ہوتا بھائی دوستو لوگ دوروں گوٹ دور پہ کھڑے ہیں میدان چھوٹا پڑ گیا ہماری ببستہ چھوٹی پڑ گئی آپ کو تکلیب ہو رہی ہے جو دوپ میں تپ رہے ہیں ان کو تکلیب ہو رہی ہے یہ جو آپ کو تکلیب ہو رہی ہے نا اس کے لیے میں آپ کی چھما مانگتا ہوں چھوٹا پڑ گیا ہے آپ کی تو بتاؤں میں آپ شاند رہیں گے پڑ گیا ہے پچاس لاکھ سے زیادہ کسانوں کے کھاتے میں سیدھے آٹھ ہزار کرو روپیے ٹی ایم کسان سممان لگی لگی کے بھیجے گئے ہیں لیکن ٹی ایم سی سرکار کو دیکھئے وہ آپ کو روٹنے کا کوئی موقع چھوڑتی نہیں ہے میں کہندر سے بنگال کی وکاس کے لیے یہاں کی سرکار کو جو پیسہ بھیجتا ہوں وہ ٹی ایم سی کی نیتا منتری تولہ باد مل کر کھا جاتے ہیں جو یوجنہ میں سی دے لاغو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسے بھی ٹی ایم سی سرکار روک دیتی ہے انہوں نے بنگال کی لوگوں کو پانچ لاک روپیے تک کے مقت علاج دینے والی ہماری آئشمان یوجنہ کو روک رکھ ہے ابھی باد پانے ہر بجور کو پانچ لاک اپنے تک کے مقت علاج کا اعلان کیا ہے لیکن بنگال کے بجور کو اس یوجنہ کا لاب بھی یہ ٹی ایم سی والے نہیں لینے دیں گے ٹی ایم سی سرکار اس کو لازم نہیں ہونے دے گی ٹی ایم سی کو آپ کی چنطہ سے آپ کی پریسطانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ بنگال میں بند بھارت ٹرینے بھی تھپ ہو جائے ہم ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مالزہ کے کسانوں کا عام اور مالزہ کے کسانوں کا مکھانا پوری دنیا میں فیمت ہے ان کی عام عدلی بنے انہیں جادہ پیسہ ملے اس کے لئے ہاں فور پوسر سے اندسٹری لگائیں گے ٹی ایم چی کہتی ہیں اس میں ہمیں ہمارا کج ملنا چاہیے ساتھیوں ماں ماتی مانوس کی بات کہ کر ستہ میں آئی ٹی ایم چی نے سب سے بڑا بشواز ذات یہاں کی محلاؤں سے کیا ہے جب بیجی کی سرکار نے مسلم بہنوں کو اتیا چار سے بچانے کے لئے تین طلا ختم کیا تو ٹی ایم چی نے اس کا ضرور کیا چندیز خانی میں محلاؤں پر اتنے امانی اتیا چار ہوئے اور ٹی ایم چی سرکار آخر تک مکہ آروفی کو بچاتی رہی یہاں مال جا میں بھی محلہ کے ساتھ شرم سار کرنے والی گھٹا گھٹی لیکن ٹی ایم چی سرکار چھپ رہی جبکہ بی جی پی سرکار محلاؤں کی ایمان مریاد عجت کے لیے کام کر رہی ہے بی جی تہلی بھارت ان کے نام کو سمپتی ہوئی ہے ہماری سرکار بہن اور بیٹیوں کے لیے ہر سر پر نئے اوسر بنا رہی ہے انہیں سزد نہ کر رہی ہے ساتھ یہ ایم چی اور کانگریز یہاں آپس میں جنگلے کا دفاع جنگلے کرتی ہے لیکن سچا یہ ہے کہ دونوں کے بیچار اور آتار دعوار ایک جیسا ہے پی ایم چی اور کانگریز کی جوڑے رکھنے کا سچ بڑا چندت ہے کسٹی کران کسٹی کران کے لیے یہ دونوں پارٹیا کچھ بھی کر سکتی ہے کسٹی کران کی خاطر یہ لوگ دے ہٹ کے لیے کیے وے ہر میرے کو باپس پلٹ چاہتے انڈی گرد وانگر کہتے ہیں وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 پھر بحال کریں گے پی ایم چی اور کانگریز آپ مجھے بتائیے بٹوارے سے پیدا ہوئے دیشوں میں جہاں ہندو سیر عیسائی بہت درگ کے لوگوں پر جلم جائے جاتے ہیں جہاں ان کو درمان طرح مجبور کیا جاتا ہے جن کے آستہ صلو مندیر و گروہ چرک دوست کر دی جاتے ہیں جن کی بہن بیٹیوں کا جبران شادی کر کے ان کا درمان طرح کر جاتا ہے آخر وہ کہاں جائیں گے اس میں بہت بڑی سنگھام ہے ہمارے جلید بھائی بہن ہے پسی کران کے لیے تی ایم سی کانگریز انہیں بھی ٹھکڑا جا چاہتی ہے سی یہ ناغریتہ سننے کا نہیں بلکہ ناغریتہ دینے کا کانون ہے لیکن پھر میں پی ایم سی لگاتا جلید بلکر کا فہ فہ لارہی ہے یہ ہی ان لوگوں کی سوچ ہے ساتھ کیوں میں آپ تو انڈی گھر بندن کی طور خطر نا کے راجے کے بارے میں بتانا چاہتا ہو انڈی گھر بندن والے مہلہ ایک خطر نا کانون بنا کر لے کر آنے چاہتے اس کانون میں مہلہ کا منگل سترہ آدی واسی مہلہ کے گہنے اور کسی کی پروپرٹی جانچ کرانے کا یہ کانگریس والوں نے اعلان کیا ہے اس کی لیے کانگریس کے سہجادے ودیش سے آئی ایک سری مشین لائے ہے وہ پھرے دوس میں سب کا ایک سرے کر دیں گے کانگریس کا ارادہ ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ سونا چانجی ہوگا جمین ہوگی سب پر قبضہ کر لیا جائے گا اگر اس کا ایک حصہ یہ لوگ اپنے بوٹ بین کو دے رہی ہے ایک کانگریس میں دوسرا کیا ہے لیکن مجھا دیکھئے پی ایم سی والے